خدا خدا کر کے الیکشنز کا پہلا بڑا مرحلہ ختم ہوتا ہوا آپ کو نظر آیا چاروں صوبائی اسمبلیوں کے میمبران نے اوتھ لے لیا ہے نیشنل اسمبلی کے میمبران نے اوتھ لے لیا ہے تو ایک طرح سے نظام آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن جس طریقے سے نظام نے چلنا شروع کیا ہے لگتا نہیں ہے کہ یہ نظام آگے جا کے بہت بڑے کارنامے انجام دے گا میں سیاسی مارا ماری حکومت فارمیشن کے اندر جو مسائل ہیں اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا میں اس ثقافت کی بات کر رہا ہوں جو آج بختلف جگہ پر ڈسپلی ہوئی بلکہ دو دن سے ڈسپلی پر ہے خبر پختنخواہ کی اسمبلی ہو یا آج جو قومی اسمبلی کے اندر اوتھ کے معاملات ہو آپ کو ہڑ بونگ نظر آیا آپ کو نعرابازی نظر آئی کوئی سنجید کی نظر نہیں آئی ہم سمجھتے ہیں کہ نظام کے اندر بہت غصہ ہے اور بہت سارے لوگوں کی بہت ساری شکایات ہیں لیکن پہلے دن شاید نظام کو ایک اچھی اگزیمپل پیش کرنا چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی ہم صحبیہ شاید صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں جو روکن ہے خبر پختنخواہ اسمبلی مسلم لیگ نواز کی طرف سے ان کے اوپر بہت کل ہوتنگ ہوئی ان کے اوپر جوتا پھینکا گیا گیلری سے ان کے اوپر ان کے بیان کے مطابق نسوار پھینکی گئی یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اوتھ لینے کے بعد گھڑی لہرائی ایوان کے اندر اور اس کے اوپر پھر رد عمل آیا اور گیلریوں سے لوگوں نے ان کو نشانہ بنایا آج پھر یہ وہاں پر موجود تھیں اور چونکہ ان پر جوتا پھیکا گیا تھا تو یہ جوتا لے کر گھومتے رہیں تو ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ کیوں ہوا اور اس کو کیا ہم ایوائیڈ کر سکتے ہیں ہمارے پر سینئر پولیٹیشنز سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ندیم افضلچند صاحب پاکستان پیس پارٹی کے سینئر رہنمہ آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ان کے برامر میں سینئر ہماری محمد صاحب طریقہ انصاف سے ان کا تعلق ہے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور عظیر اسی پروگرام میں ہمیں محسن چانواز راجہ صاحب اور خواجہ ازرال حسن بھی جوئن کریں گے تھوڑی دیر کے بعد لیکن پہلے ذرا آپ کی جازت سے صحبہ شاہد صاحبہ سے میں بات کروں گا صحبہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ہم نے وہ تمام واقعات دیکھا ایک جو سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اگر آپ وہ گھڑی نہ لہراتیں ایک مفروضہ ہے تو شاید یہ رد عمل نہ آتا تو کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے پرووک کیا یا آپ کے خیال میں ہاؤس کے اندر جو موڈ بنا ہوا تھا وہ ایسا ہی تھا کہ گھڑی یا نہ گھڑی ہونا یہی تھا جی تینک یو سو مچ جی آپ نے مجھے پلیٹ فارم دیا لیکن آپ کو میں آپ نے جو ابھی میں نے آپ کو درمیان میں نہیں کاٹنا نہیں نہیں اچھا سمجھا لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آپ حقیقتیں آپ ذرا پلیس وہ ساری ویڈیو دیکھیں آپ جو کہہ رہے تھی کہ بعد میں حل پوٹانے کے بعد یہ ہوا یہ اس طرح نہیں ہوا یہ تو حل یہ لوگ جس طریقے سے یہ پانچی ازار لوگ گیلری کے اندر دو سو چورتر سیٹ پہ بیٹھے تھے تو یہ اگر آپ کو یاد ہے ہمارا اجلاس تاخیر کا شکار تھا آخر میں یہ تاخیر کا شکار تھا اور اس کے بعد جب ہماری ممبران ہم نے داخل ہونا شروع کیا تو یہ لوگ ہماری پیچھے ہوتنگ لوگوں نے سٹارٹ کی اب پہلے ہمارے ایک ممبر کو گالیاں دی کہہ یہ آپ کو ہمیں بیٹنے نہیں دیں گے دوسرے ممبر کو دی وہ لوگ دوبارہ نکل گئے میں آئی مجھے پتہ بھی نہیں تھا میں تو اچھانک اپنی فیملی کے ساتھ آئی میرے بچے تھے میرے ساتھ کہ میں تیسری دفعہ بن رہی ہوں اس اس ایوان میں تو میں بالکل تیار ہو کے اور اسمبلی کے اندر میں نے قدم رکھا اور آپ کو میں ہونسٹلی بتاؤں وہ قدم میں اس طرح محسوس مجھے ہوا کہ میں نے دو ساگ پہ رکھا ہے کیونکہ اندر قدم رکھتے ہی جو ہے یہ چند آوازی اور گالیاں جو مجھے مناسب نہیں ہیں کہ میں اس پلیٹ فارم پہ یہ اپنی زبان پہ بھی لے آؤ اور ان لوگ نے گالیاں دینے سٹارٹ کی کہ میں بالکل میرے احسان خطا ہو گئی میں ادھر ادھر باگنی لگی کہ کونسا میرا سیٹ ہے کہ میں بیٹھ جاؤں اور چپ جاؤں جس طرح میں بیٹھنے لگی تو ان لوگوں نے پھر گالیاں دینے شروع کی کہ مریم کا پاپا چھوڑ ہے اور میرے ذات پہ مریم بی بی کے ذات یہ لوگ جو تھے یہ آپ کے مخالف سیاسی ممبران تھے یا جو اوپر گیلریز میں لوگ جن کا آپ نے کہا کہ چار پانچ زار کا آپ نے شمار کیا وہ لوگ تھے کون لوگ تھے یہ جو لوگ آئے تھے یہ ہماری پریس گیلری میں کے سامنے اس سپیکر گیلری میں گیسٹ گیلری میں اور آفیسرز گیلری میں اور اس کے اوپر جہاں یہ سارے لوگ تھے اور آپ کو میں بتاؤں دو سو چورتر کرسیاں ہیں جس میں سے چھ سات آٹھ ہزار لوگ کھڑے بھی تھے مطلب کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں تھی لیکن آپ کو میں ایک بتاؤں کہ میں دو دفعہ تیسری دفعہ مسلم لیگ نون نے مجھے اس اسمبلی اس ایوان میں بیچ رہے ہیں اور میں ایک ایم پی اے ہوں ادھر آکے اور وہ کیا مجھے چپ جانا چاہیے کہ میں کرسی ہوں یا میں ادھر سے باگ جاتی مجھے باگنا چاہیے تھا کہ میں نہیں سب کو بتانا کہ ایک عورت کو دبانا ایک عورت کو مسلم لیگ کو کمزور سمجھنا اور اس کو گندی اس کی ذات پہ گندی گالیاں دے کے بھگانا اب کیا سمجھ رہے تھے کہ اس وقت میں میں اپنے آپ سے بالکل کلیر ہوں تو کیا مجھے اس کو فیس کرنا تھا کہ نہیں بھاگنا تھا جو تھا وہ تو میرے لئے آخری اینڈ تا جو یہ لوگ بول رہے تھے اس میڈیا اس مطلب پورے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اگر میں باگ جاتی باگتے تو یہ لوگ ہیں پریس کانفرنس کر کے باگ جاتے ہم تو حقیقت پہ کھڑے لوگ ہیں مسلم لیگ میں ادھر کھڑی رہی ہوں صرف جب ان لوگوں کو میں نے صرف ایک گڑی دکھائی تھی میں نے اور ان کی میں آپ کو وہ گالیاں اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو ہر بندہ میں اور گندہ کروں اپنے تہذیب کو اپنے بچوں کو اور اتنی گندی تہذیب دوں سیکنس آب ایونڈ جو تھا وہ کیا تھا اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا سینئر پولیٹیشنز یہاں پر موجود ہیں سینٹر صاحب بھی موجود ہیں چند صاحب has been part of many many assemblies اور بہت اس کے اندر جو ہے وہ غصے والی assemblies بھی دیکھی ہیں سو سٹارڈنگ ویڈیو سینٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس نکتے پر پہنچ گئے ہیں کہ اب واپسی ناممکن ہے خاتون ہو مرد ہو جس کا جو دل میں آئے اس نے وہ جو ہے تیر چلانے ہے اور گالیاں بکنی بسم اللہ احمد رہیم طلعہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ برداشت کسی حد تک کم ہوئی ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بعض چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں they are not up to the taste بالکل نہیں ہیں and I won't justify whatever happened لیکن at the same time اگر آپ play کریں وہ ویڈیو اس ویڈیو میں یہ یاد رکھی ہے کہ she she is not the only female member of that parliament ان کے علاوہ بھی باقی ہیں کیا ان سارے لوگوں نے ان سب پہ بھی hooting کی اس طریقے سے کیا ان کی اوپر بھی جوتے بھیں جناف وہ پہنی دپائی ہے میں تیسری دپاریوں مجھے پہچان رہے کہ میں مسلملی کی سبائی ومن ونگ کی پریزیڈنٹ ٹھیک ہے ذرا ذرا کو پائنٹی بھی سن لیتے ہیں پھر سپاس آتی کوئی بتائیے تو کیا باقیوں کی اوپر بھی کیا مطلب if you ask me میرے لیے تو پھر سارے پی ایم ایل این والے پی ایم ایل این والے نا تیر ریپریزنٹنگ سو اگر پرسنل ہیٹ نہیں ہے تو پارٹی ہیٹ ہے تو باقی بھی ہوں گے اگر وہ نہیں ہے تو کسی اور کے خلاف بھی ہوگا لیکن جیسے انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے وہاں سے آکے صرف گھڑی لہر آئی ہے what does that signify what does that signify that signify something کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں اچھا میں سٹل یہ سمجھتا ہوں اس کا یہ جوتہ مارنا یہ چیزیں پھینکنا وہ نہیں تھا اچھا اس ویڈیو میں آپ دیکھیں وہاں پہ لوگوں نے لوٹے بھی پھینکے ہیں ٹھیک ہے I don't know لوٹے آ کھاں سے گئے لیکن اسمبلی کے اندر یہ مقدس ہیواز ان کو کہتے ہیں مزی کی بات یہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو یہ بلکل گھبرائی ہوئی نہیں تھی ان کو گھبرانا چاہیے تھا نہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے احسان خطا تھے اور میں تھے not like that she was very confident she went in انہوں نے ایک لوٹا اٹھایا بھی اس کو بھی لہراتی رہی ہے تو ہیٹ سوفٹ ہوا نا اگر ان کے گھر جو ہے ان کے گھر جتھا بندی ہو رہی ہے دیکھیں میں اس چیز کو آپ ان کی تعریف کریں کو تحصیت کریں میں اس لیہا سے ان کی تعریف کروں گا کہ کہ یہ سب کچھ کیا ہے لیکن لیکن اللہ خیر کرے گا اللہ خیر کرے گا دو ستینے پولٹیشنز اور بھی آگئے اور میں نے گھڑی اتاری ہے ٹھیک ہے اور میں نے گھڑی اتاری ہے آپ میرا سنیں میں آپ کو اور بھی ایکسپلین کروں گا میں آپ کو پاس آؤں گا ہمارے پاس پورا پروگرام ہے سو بیسا ہمارے پاس پورا پروگرام ہے stay with us let's hear other politicians as well ندیم عفضل چند صاحب آپ فرمائیے گا اور موسن شاہ نواز راجع صاحب کو بھی خوشان دیت کرتے کوئے یہ تو ایسے ہی ہے کہ جمہوریت کو کہہ رہے ہیں گبرانہ نہیں چک اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے بھی بات ہو رہی تھی آپ سے کہ جتنے بھی اتجاج ہوئے ہیں جتنے بھی یہ اسمبلی کے اندر ہوئے ہیں چیزیں ہیں یہ لڑائی مارک اٹھائی ہوئے آج تک اس کا کبھی political forces کو یا democracy کو فائدہ نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں میشہ کسی third force کو یا کسی اور کو فائدہ ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اسے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اس سسٹم کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنا انصاف چاہتے ہیں کہ آپ کی سیٹیں چیننگیں ہیں یا election commission کی reforms چاہتے ہیں یا quality of democracy چاہتے ہیں یہ اتجاج ہے یا تذلیل یہ تذلیل کی انتہا ہے یہ بالکل اس کو آپ سیاسی اتجاج کے ساتھ بھی مکنبھ کریں یہ اتجاج میں کہتا ہوں کسی برگن کے ساتھ بھی نہیں ہونے چاہیے اور فیمیل کے ساتھ تو ہمارا معاشرے میں اجازت بلکل نہیں ہے میں سب تو یہ مرد کے ساتھ بھی نہیں ہونے لیکن میں نے جو قومی سمبلی میں دیکھا یا جو کے پی کے میں دیکھا ایون پنجاب میں جو میں نعرے بازی میں نے سنی ہے یہ پہلے دن کبھی پاکستان کی تاریخ میں اوٹ ٹیکنگ پہ ایسا نہیں ہوا یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے میں بڑے میں نے سنبلیوں کی ریکارڈنگ نکال کے میں اپنے نالج کے لیے دیکھتا رہا ہوں فرس ٹائم پہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہمیشہ الف ہوتا ہے لوگ بلتے ہیں ایک دوسرے سے تارف کرتے ہیں پارٹیز کی باتیں کرتے ہیں الیکشن کی باتیں کرتے ہیں پہلا دن ایک فیر ویل ہوتا ہے ایک قسم کا ایک سیپشن ہوتی ہے آپ کیا سبق دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگ آپ کے اربوں روپیہ لگا کے الیکشن سے آپ آئیں اور پہلے دن ہی آپ نے کون کو کیا میسیج دینا ہے کہ ہم آپ کے لیے سوچ رہے ہیں ہم لڑائی فرسٹ امپریشن is the last impression or lasting impression تو میں سمیت ہوں یہ کوئی نیشنل سروس نہیں ہے یہ اتجاج نہیں ہے اتجاج کے اور بڑے وینیوز آپ الیکشن کمیشن میں جائیں اتجاج کریں آپ پٹیشنز کریں اتجاج کریں آپ اپنا سمینارز کریں آپ اتجاج کریں پارلیمان کے اندر دوسرے تیسے دن بزنس شروع ہوگا آپ کٹ موشن کے ذریعے آپ پریولئی موشن کے ذریعے آپ ہر چیز پر اتجاج کریں بی سیو ایونیوز آپ کس اویلیبل ہے